ہم کھرپوٹ جو ٹاپ ایریے میں موجود ہیں اور پورا سکردو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے موسم باہر کے آمد آمد ہے اور سکردو جو ہے وہ پورا سکردو یہاں سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے بلکل ٹاپ ایریے میں موجود ہے اور یہاں پر جو ہے پاکستانی جنڈا بھی لگایا جاتا ہے لیکن ابھی یہ موجود نہیں ہے تو اسٹرکچر بہت پرانا ہے اور اسٹرکچر کے حالت بہت خراب ہے اس کی جو ہے وہ ریپیرنگ وغیرہ ہونی چاہیے اور جو ہے بہت خطرناک ڈینجرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر گر گیا تو یہاں سے کوئی بندہ اگر گر جاتا ہے تو پھر یہاں پر کوئی ریٹیننگ والس بھی موجود نہیں ہے تو ہونا چاہیے اس طرح کے احتیاطی تعدابیر ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف جاؤں سے سیاہ ہاتے ہیں اور یہاں دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں پر جو ٹکٹس وغیرہ لیا جاتا ہے انہی پیسوں سے یہاں پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے یہاں پر ہم کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے اب جو ہے ان سے بھی بات کریں گے کی ان کو کیسا لگا اور یہ جگہ کیسی ہے اور دریائیسن آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس وقت دریائیسن میں موجود نہیں ہے بلکل پانی ختم ہوا ہے اور سوخ ہوا ہے دریائیسن تو ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے جی ایک صاحب موجود ہے ہمارا ساتھ سلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر محمد یونس ڈاکٹر یونس صاحب کہاں سے آئے آپ میں گلگت سے اگر میں جوپ کر رہا ہوں ویسے آپ کہاں سے میں گلگت سے ہوں اچھا گلگت سے ہوں تو کیسا لگا آپ کو اسی کردو خرپوچوں میں اس وقت آپ موجود ہیں خرپوچوں میں تو میں پیچھلے ڈیٹھ سال سے رہ رہا ہوں اور خرپوچوں میں پہلے دفعہ میں ویسے کے لئے آیا ہوں جی تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ ریٹیننگ والس اور یہ سیفٹی کچھ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نون لوکلز بھی آتے ہیں جن کے لئے اوپر چڑھنا اور ادھر آ کے دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بلکل یہ والس جو ہیں ان کو بننی چاہیے اور نیچے سے اوپر کی طرف کافی جگوں پر یہ والس ڈیمیج ہیں ان کو ریپیئر ہونا چاہیے بلکل یونوس بھائی آپ نے دیکھا ابھی ہم آ رہے تھے گیٹ سے تو چھوٹے بچوں کا بھی ٹکٹ لیا جاتا ہے تو میرے حساب سے ہونا چاہیے اب آپ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا خرپوچوں ویسے خوبصورت تھا نہیں یا کس طرح سے آپ نے سکردو کو جیس کیا خرپوچوں کے حوالے سے تو یہ سارے قدیمہ میں اس کو پریزرب فردر ہونا چاہیے کافی بہت سی چیزیں گری بھی ہیں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گلگت کی طرف آؤ کے تو ہنزا کی طرف آؤں نگر کی طرف آؤں بالتک فوڈ جتنی بھی فوڈ سے ان کو ان کو انہوں نے طریقے سے پریزرب کیا ہے لیکن بلدستان کے اندر یہ والا کام جو ہے کھرپوچوں میں ہے یہ نہیں ہے سست روی کا شکار ہے اس کو ہونا چاہیے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر یونوس بھائی سے بات کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہاں پر جو ہے ریٹینی وال کا جو ہے وہ احتمام ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے سیاہ دور سے آتے ہیں اور گھومنے کے لئے یہاں پر خوشی اپنے جو ہے وہ مومنٹس کو انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں اور اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر کوئی بچہ اگر گر جاتا ہے اس طرح کے قیدی میں آثار ہیں ان کو ہمیں سیف کرنا چاہیے ان کو خوبصورتی سے بنانا چاہیے تاکہ بہت سے یہاں پر سیاہ آسکیں باہر ملکوں سے بھی آسکیں تو ہم ایک اور بائی سے یہاں سے بات کرتے ہیں جو شاگر تھان سے کھرپوچوں کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا کدھر سے جی تو آپ نے کیسا وہ کیا سکھرپوچوں آپ آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کیا انجوائی کر رہے ہیں آپ کیا فیل کرنا ہے ہاں کھرپوچوں بہت خوبصورت ہے یہ دیکھنے بھی یہاں سے پرسکردو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد بہت عید کے بعد اور بھی بہت زیادہ بیزہ آتا ہے بہت سے لوگ بھی یہاں دیکھنے آئے ہیں عید کے بعد تو احتیادی تدابیر زیادہ تائم نہیں ہے ہر جگہ میں ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہوئے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں لیکن کدھر خرچ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں کو یہ ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے اوپر اچھائی میں ہے لیکن یہاں کوئی احتیادی تدابیر نہیں ہے نہیں ہونے کی وجہ سے بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں لیکن بچے گر سکتے ہیں بڑے تو احتیاد کرتے ہیں لیکن بچے احتیاد نہیں کرتے ہیں تو نیچے گر سکتے تو اس کے لئے کوئی احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے بہت شکریہ فیدہ صاحب یہ ہمارے ساتھ فیدہ صاحب موجود تھے جو یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں پر احتیاطی تدابیر ہونے چاہیے اور کیمرامین محمد دین روحانی کے ساتھ